بی جی پی کے اس منتن کے بیچ چاکہ اس بار پاچی کو مہمت کیوں نہیں مل سکا آر ایس ایس نے اپنی رائے رکھ دی ہے سنگ پرموخ نے بیان دیا ہے کہ اینکار کے چلتے بی جی پی کی یہ صدی ہوئی ہے موہن بھاگت نے یہ بھی کہا کہ نیتاؤں کو مریادہ کا پالن کرنا چاہیے تھا ان کی بات کا سمرتن کرتے ہوئے اندریش کمار نے بھی بیان دیا ہے جو بار سفلتا پورو کا سرکار چلانے کے بعد بی جی پی آخر اس چناؤں میں بہمت کیوں نہیں حاصل کر سکی اس پر پارٹی میں تو منتن ہوئی رہا ہے لیکن پارٹی کے منتن کرنے سے پہلے ہی سنگ کے نیتاؤں نے ان کے سوالوں کا جواب دھونڈ لیا ہے حالکہ پچھلے چناؤں کو دیکھیں تو آر ایس ایس پارٹی کے پرچار کے لیے پوری طرح جھٹا رہا تھا لیکن اس چناؤں میں سنگ نے خود کو پارٹی کے کارکرموں سے دور رکھا تھا سو مارکو ناکپر میں ایک کارکرم کے دوران آر ایس ایس سرسنگ چالک مہن بھاگوت نے راجنی تک دلوں اور ان کے نیتاؤں کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ ایک سچا سیوک مریادہ بنائے رکھتا ہے وہ کام کرتے سمجھ مریادہ کا پالند کرتا ہے اس میں یہ اہنکار نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے چناؤں میں جو ہوتا ہے اس کی بات ایسی ہے یہ آوشک پرکریہ ہے اور اس میں دو پکش رہتے ہیں اس لئے سپردہ رہتی ہے سپردہ رہتی ہے تو دوسرے کو پیچھے کرنے کا سوہم کو آگے بڑھانے کا کام ہوتا ہی ہے ہونا ہی چاہیے پرند اس میں بھی ایک مریادہ ہے استیا کا اپیوگ نہیں کرنا چونے کیوں جا رہے لوگ سونست میں جائیں گے بیٹھ کر اپنے دیش کو چلائیں گے بھاگوٹ کا یہ بیان صاحب بتا رہا تھا کہ ہر کاریکٹرم میں کسی بھی کام کے لیے وقتگت شرے لینے کو لے کر ان کی ناراضگی ہے بھاگوٹ نے کہا کہ اس چناؤں بھی وپکشے سے لڑنا تو مجبوری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریادہ کا پالن بھی ضروری ہے چناؤں لڑنے میں بھی ایک مریادہ ہوتی ہے اس مریادہ کا پالن نہیں ہوا کیونکہ اس کا پالن ہونا اس لیے آوشک ہے کہ ہمارے دیش کے سامنے چونہوتیاں سماؤت نہیں ہوگی اب سرکار بن گئی وہی سرکار پھر سے آ گئی انڈیا کی اب یہ ٹھیک ہے پیچھلے دس ورشوں میں بہت کچھ اچھا ہوا ہے آرثک ہماری ستھیتی آدھونک دنیا جن جن مانکوں کو مانتی ہے جس کے آدھار پر آرثک ستھیتی کا ماپن کرتی ہے ان کو لگائے تو ہمارے آرثک ستھیتی بہت اچھی ہو رہی سامرک ستھیتی ہماری نیشتی طرح سے پہلے سے ادھیک اچھی ہے دنیا بھر میں ہمارے دیشت کی پرتیشتہ بڑی ہے کلا چھتر میں کریڈا چھتر میں دیانا ویدنیاں کے چھتر میں ساوسکرتی کے چھتر میں ہم سب لوگ وشو کے سامنے آگے بڑھ رہے ہم کو دھیرے دھیرے ماننا وشو کے پرگت دیشوں نے بھی شروع کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چنوٹیوں سے مکت ہوئے بھاگوات کی ٹپڑے کے بعد اسی آسی گلیارے میں یہ تیمان آ گیا کہ سنگ کی ناراضی پارٹی سے اور جس طرح پارٹی ادھکش نڈڈا نے کہا تھا کہ پارٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اسے سنگ کی ضرورت نہیں سنگ کی طرف سے ایسے بیان آنا لازمی ہے اس سب پر چرچہ ہوئی رہی تھی کہ راجستان کے ایک کارکر میں پہنچے سنگ کے نیتا اندریش کمار نے بھی اپنی بھڑاس نکال لی اور ساپ شبدوں میں بنا علاق لپیٹ کے کہہ ڈالا کہ جنہوں نے رام کی بھکتے کی ان کو آنکار آ گیا آنکاریوں کو پربو رام نے 241 پر روک دیا ہے جنہوں نے رام کی بھکتے کی اور دیرے دیرے اینکار آ گیا اس پارٹی کو سبسکر بڑی پارٹی یوشن کر دیا اور اس کا اور جو پورا اس کو مطمیلہ چاہیے تو شکتی بلدک پہیے وہ بھڑوان نے اینکار کارن جو جنہوں نے رام کا بیروض کیا اون میں سے کسی کو بھی شکتی نہیں سب ملکر بھی نندر ایک ملکن یو نندر دو پر کرے گا اس لئے پربو کا نیا ہے بڑا مچھتر نہیں ہے بڑا سکتے ہیں بڑا کھانت بھگائی ہے اس لئے جس پارٹی نے بھکتی کی اینکار آیا اس کو 241 پر روک دیا پر سر سے بڑی بناتی جن کے اندر رام کی آناس تھا تھا اور اون کو سب کو ملکر 244 پر روک دیا اس لیے جو رام کی دھتی کرے تو میرے ہنکار کرے اور جو رام کا اس لیے رام بھید بھائو نہیں کرتے رام سجا نہیں کرتے رام کسی کا رام سجا نہیں کرتے رام سجا نہیں کرتے رام سجا نہیں کرتے رام سجا ڈیو رہے اندریش کمار کے اس بیان کا وجہ نتنا ہے کہ بی جے پی کی اور سے کوئی بڑے نیتا نے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے جبکہ بپکشی ڈلوں نے اپنی رائے ضرور رکھی ہے سنگ لگ بک سو سال پرانا سنگٹھن ہے آر ایسس نے بی جے پی اور اس کے پورورتی اوتار جنسنگ کو سمرتن دیا ہے لیکن ایسے بھی موقع آئے جب دونوں سنگٹھونوں کے بیچ رشتہ آسہج بھی ہوا تھا واجپہی نے 1995 میں آرگنائزر میں لکھے ایک لیکھ میں سنگ کو اپنی آکمہ بتایا تھا لیکن ایک سمائے پردانونتری رہتے ہوئے واجپہی کے رشتے بھی سنگ سے آسہج ہو گئے تھے اس وقت یہ سدرشن سر سنگ چالک تھے جو سنگ پرمک سودرشن نے کھل کر ایک انٹرگوی میں کہا تھا کہ سنگ کے پہلے سمسیوک واجپہی کی سرکار بہت اچھا کام کرتی تھی رام مندر نرمال کا راستہ نہیں بن پانے سے سودرشن ناراض تھے سودرشن نے اٹھا لادوانی جیسے بجرگ نیتاؤں کو کھولی نصیحت دے ڈالی تھی کہ اب بی جے پی سے انہیں ریٹائر ہو جانا چاہیے اب پارٹی میں نئی تیشتار سرار نیتاؤں کو موقع کی ضرورت ہے سودرشن کے اس چونکانے والے بیان کا ہی پرنام تھا کہ تتکالین سنگ کے سہ سرکار وائے اور ورطمان سرسنگ چالک موہن بھاگوات کو میدان سمالنا پڑا تھا اور ایک لمبے انترال کے بعد اب پھر سنگ اور پارٹی کے بیچ تار کھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے تھیم نیوز اسٹی اور اسے سنیتا اندریش کمار نے اپنے بیان پر سفائی دی جنہوں نے رام کی بھکتی کی وہ